ہم سات پرسنڈ والوں کو دو دو بار ستہ میں بٹھال دیتے ہیں ہم انیس پرسنڈ والے کے سرکار نہیں بنا سکتے ہیں اپنی جن کو ہم دو دو بار ستہ میں بٹھالتے ہیں جب ہم جیل جاتے ہیں تو ان کے موبے تالے پر جاتے ہیں آزم خان کا کیا گناہ ہے؟ انہوں نے شکشہ کی جیتی جلا دی اسکول بنا دیا وہ گنے گار ہو گئے اور آئے سے زیادہ سمپتی رکھنے والے مولاہم سنگھ یادہ وفادار ہو گئے کیوں؟ کیونکہ یہ ایجنڈ ہیں یہ ایجنڈ ہیں ایک دوسرے کے ایجنڈ ہیں سپا بسپا بی جے پی کانگریس ہی ایک دوسرے کے ایجنڈ ہیں یہ ہمیں ایجنڈ کہتی ہیں ابھی تک کوئی ایسی ایجنسی نہیں آئی ہے جو بلشتہ صددین ویسی صاحب کو ایجنڈ بنا سکے جو ان کو خرید سکے ہاں ہم ایجنڈ ہیں ہم ایجنڈ ہیں مظلوموں کے ہم ایجنڈ ہیں دلیتوں کے ہم ایجنٹ ہیں اپنی عوام کے ہم ایجنٹ ہیں ہر مظلوموں کے ہم ایجنٹ ہیں شوشد ونچی سماج کے سپا بسپا کانگریس بی جے پی سب ہیں پریشان سپا بسپا کانگریس بی جے پی سب ہیں پریشان کیونکہ سامنے ہیں عبدالمنان یوپی میں جنگل راج مچا ہوا ہے اور یہ کہتے ہیں وکاس ہو رہا ہے کبھی پانچ سال کی بچی تو کبھی چھ مہینے کی بچی کبھی یوٹی تو کبھی مہینہ کبھی بیٹی تو کبھی بزرگ مہینہ کبھی گھر پر تو کبھی سڑکوں پر کبھی ہاترس ہاترس پورا نہیں ہو پاتا ہے کہ الہباد میں وہ کانڈ ہو جاتا ہے چار چار لوگوں کی ایک ساتھ گردن کو کلہاڑی سے کار کر کے ہتیا کر دی جاتی ہے اور کسی کے موں سے ایک آواز تک کے نہیں نکلتی ہے لیکن دلی کے دربین کو بھی کچھ نظم نہیں آتا ہے نظر آتا ہے تو صرف اور صرف جیم اور جنہ ابھی تو کسی کو اببہ جان یاد آ رہے ہیں کسی کو چاچا جان یاد آ رہے ہیں پریشان نہ ہوئیے سن 2012 تک کے دادی جان اور نانی جان دونوں یاد آ جائیں گے دکیٹ جی کہتے ہیں ہیدر آباز سے وہ ایسی صاحب یہاں کیوں آئے تو سنیے دکیٹ جی آپ کی یہ آسووں کا آپ کی یہ انشن کا آپ کی گھڑیالی آسووں کا مگرمچ کی آسووں کا ہم پر کوئی اثر اب نہیں ہونے والا ہے کیونکہ آوام میں سب جان چکی ہے آپ آئیے نا اگر ایسی صاحب مسلمانوں کی آواز کو اٹھاتے ہیں نام نہات سکلر پارٹیاں کیوں گنگی ہو جاتی ہیں کیوں بہرے ہو جاتی ہیں ان کے موہ سے آواز نے نکلتی ہے جب ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کو مظفر نگر میں لوٹا جا رہا ہوتا ہے جب ترے پلطلاق پر ان کو ودرام کیا جا رہا ہوتا ہے ساری نام نہات پارٹیاں چپی ساتھ لیتی ہیں ان کے موہ میں تالے پڑ جاتے ہیں اس وقت سیپ اور سیوے کی آواز اٹھتی ہے جس کا نام ہے بیلسٹس حددین ویسی صاحب آئیے نا ڈکیٹ صاحب آپ بھی آپ بھی اپنی راجتک پارٹی بنائیے آپ بھی مزلوموں کی آواز کو اٹھائیے آپ بھی اپنی نوپ پارٹی کا نومنیشن کریے آپ جن کے ہتیش میں بیٹھے ہیں بی جے پی نے آپ کے بھی کچھ باتیں نہیں بانی ہوں گی تب ہی آپ آرن فانن میں آ کر کے کسان اندولن میں بیٹھ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں نا صحیح کہہ رہے ہیں ڈکیٹ جی آپ اتنی آنن فانن میں آ کر کے کسان اندولن میں بیٹھ جاتے ہیں ایک ناو پہ سوار ہوئیے ناو پار ہو جائے گی آپ پوری جنتہ جانتی ہے کسان 2014 میں سب سے زیادہ بی جے پی کا پرچار کرنے والے بی جے پی کو ووٹ دلانے والے بی جے پی کے لیے سپیچ دینے والے بی جے پی کا سیوگ کرنے والے بی جے پی کا سمرتھن کرنے والے آپ ہی ہیں اور آپ کے ہی اشاروں پر یہ کسان بھی لائے آئے آپ اپنے آپ کو ہیرو بننے کے لیے کسان بھی لے کر کے آتے ہیں ساتھ میں ایک نام اور میرے ساتھ ہے جو کانپور سے تشریف لائے ہیں اور پارٹی کے لیے کافی سالوں سے محنت کر رہی ہیں اور کانپور کی مہلہ ونگ کی جلادھج بھی ہیں ریا صدیقی صاحبہ وہ آئے اور دو منٹ میں اپنی بات رکھیں محترمہ ریا صدیقی صاحبہ اسلام علیکم آداب منج پہ جتنے لوگ تشریف فرما ہے ان سب کا استربال کرتے ہیں اور بلرامپور کی ہماری جعوام ہے اس کے جذبے کو سلام کرتے ہیں سپا بسپا کانگریس بی جے پی سب ہیں پریشان سپا بسپا کانگریس بی جے پی سب ہیں پریشان کیونکہ سامنے ہیں عبدالمنان یوپی میں جنگل راج مچا ہوا ہے اور یہ کہتے ہیں وکاس ہو رہا ہے کبھی پانچ سال کی بچی تو کبھی چھ مہینے کی بچی کبھی یوٹی تو کبھی مہینہ کبھی بیٹی تو کبھی بزرگ مہینہ کبھی گھر پر تو کبھی سڑکوں پر کبھی ہاترس کا ہاترس پورا نہیں ہو پاتا ہے کہ الہباد میں وہ کانڈ ہو جاتا ہے چار چار لوگوں کی ایک ساتھ گردن سے گردن کو کلہاری سے کار کر کے ہتیا کر دی جاتی ہے اور کسی کے موں سے ایک آواز تک کے نہیں نکلتی ہے لیکن ڈلی کے دربین کو بھی کچھ نظم نہیں آتا ہے نظر آتا ہے تو سیف اور سیف جیم اور جنہ ابھی تو کسی کو اببہ جان یاد آ رہے ہیں کسی کو چاچا جان یاد آ رہے ہیں پریشان نہ ہوئیے سن دو ہزار بائیس تک کے دادی جان اور نانی جان دونوں یاد آ جائیں گے دیکیٹ جی کہتے ہیں ہیدر آباد سے وہ ایسی صاحب یہاں کیوں آئے تو سنیے دیکیٹ جی آپ کی یہ آسووں کا آپ کی یہ انشن کا آپ کی گھڑیالی آسووں کا مگرمچ کی آسووں کا ہم پر کوئی اثر اب نہیں ہونے والا ہے کیونکہ عوام میں سب جان چکی ہے آپ آئیے نا اگر وہ ایسی صاحب مسلمانوں کے آواز کو اٹھاتے ہیں نام نحاظ سکھلر پارٹیاں کیوں گنگی ہو جاتی ہیں کیوں بہرے ہو جاتی ہیں ان کے موہ سے آواز نے نکلتی ہے جب ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کو مظفر نگر میں لوٹا جارہا ہوتا ہے جب تیرے پلطلاق پر ان کو ودرام کیا جا رہا ہوتا ہے ساری نامنے ہاتھ پارٹیاں چپی ساتھ لیتی ہیں ان کے موہ میں تالے پڑ جاتے ہیں اس وقت سیف اور سیوے کی آواز اٹھتی ہے جس کا نام ہے بلسٹر صددین ویسی صاحب آئیے نا ڈیکیٹ صاحب آپ بھی آپ بھی اپنی راجلتک پارٹی بنائیے آپ بھی مظلوموں کی آواز کو اٹھائیے آپ بھی اپنی پارٹی کا نومنیشن کریے آپ جن کے ہیتیش میں بیٹھے ہیں بی جے پی نے آپ کی بھی کچھ باتیں نہیں بانی ہوں گی تب ہی آپ آنن فانن میں آ کر کے کسان اندولن میں بیٹھ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں نا صحیح کہہ رہے ہیں ڈیکیٹ جی آپ اتنی آنن فانن میں آ کر کے کسان اندولن میں بیٹھ جاتے ہیں ایک ناو پہ سوار ہوئیے ناو پار ہو جائے گی آپ پوری جنتا جانتی ہے کسان 2014 میں سب سے زیادہ بی جے پی کا پرچار کرنے والے بی جے پی کو ووٹ دلانے والے بی جے پی کے لیے سپیچ دینے والے بی جے پی کا سیوک کرنے والے بی جے پی کا سمرتھن کرنے والے آپ ہی ہیں اور آپ کے ہی اشاروں پر یہ کسان بل آیا ہے آپ اپنے آپ کو ہیرو بننے کے لیے کسان بل کو لے کر کے آتے ہیں ہم سات پرسنڈ ہم سات پرسنڈ والے ہم سات پرسنڈ والوں کو دو دو بار ستہ میں بٹھال دیتے ہیں ہم انیس پرسنڈ والے کے سرکار نہیں بنا سکتے ہیں اپنی جن کو ہم دو دو بار ستہ میں بٹھالتے ہیں جب ہم جیل جاتے ہیں تو ان کے موبے تعلے پر جاتے ہیں آزم خان کا کیا گناہ ہے انہوں نے شکشہ کی جیوتی جلا دی اسکول بنا دیا وہ گنے گار ہو گئے اور آج سے زیادہ سمپتی رکھنے والے مولاہم سنگھ آدھو وفادار ہو گئے کیوں کیونکہ یہ ایجنڈ ہیں یہ ایجنڈ ہیں ایک دوسرے کے ایجنڈ ہیں سپا بسپا بی جے پی کانگریسی ایک دوسرے کے ایجنڈ ہیں یہ ہمیں ایجنڈ کہتی ہیں ابھی تک کوئی ایسی ایجنسی نہیں آئی ہے جب ایلشتہ ساتھ الدین ویسی صاحب کو ایجنڈ بنا سکے جو ان کو خرید سکے ہاں ہم ایجنڈ ہیں ہم ایجنڈ ہیں مظلوموں کے ہم ایجنڈ ہیں دلیتوں کے ہم ایجنڈ ہیں اپنی عوام کے ہم ایجنڈ ہیں ہر مظلوموں کے ہم ایجنڈ ہیں شوشد ونچس سماج کے میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے ووٹوں کو پہچانیے اپنی طاقت کو پہچانیے بہت ہو گیا ووٹ کرو ووٹ ہم دیں تم راج کرو نہیں اب یہ چلے گا ووٹ بھی ہمارا ہوگا راج بھی ہمارا ہوگا ڈپٹی سی ایم بھی ہمارا ہوگا اب بات برابری کی ہوگی بات حصہ داری کی ہوگی پتن کو اڑانا ہے عبدالمنان صاحب کو کامیاب بنانا ہے شکریہ